ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی اونٹیڈی حکومت کا ریٹائیمنٹ ہوم سیکٹر کے لیے اضافی مالی مدد کا اعلان کورونا وارث کے خلاف اقدامات میں مدد ملے گی شہر کے سیاحتی مقامات کے لیے بھی پانچ ملین ڈالر سے زائد کی سنمایہ کاری کی جائے گی کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کے مجموعی تعداد نو لاکھ تیرہ ہزار سنتالیس تک جا پہنچی حالاکتیں بائیس ہزار چار سو تریسٹ ہو گئیں اونٹیڈیو کے ویکسین ٹاسک فورڈ کے سربراہ اس ماہ کے آخر میں اپنی ذمہ داریوں سے سبب دوش ہو جائیں گے ڈک فورڈ نے ریکھ لیر کو چیمپئن قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنا کام بہ خوبی انجام دیا ہے کنیڈین وزیر آدم کی جانب سے کنیڈا امریکہ سرحت کھولنے کا اشارہ کہتے ہیں فوری طور پر ایسا ممکن نہیں ہے ہم سب سبر کے ساتھ وقت کا انتظار کریں گے کورونا وارث سے دنیا میں تین لاکھ سزائد نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی مجموعی تعداد بارہ کروز سات لاکھ اکتر ہزار سے تجاوز کر گئی چھبیس لاکھ بہاتر ہزار تہتر ہلاک ہو چکے ہیں پہلی بار مسلمان اور پاکستانی نزاد ادکار لیڈ رول پر آسکار ریوارڈ کے لیے نامزد آسکار ریوارڈ پچیس اپریل کو منقض ہوں گے رزوان احمد کے والدین کا تعلق کراچی سے تھا سوشل میڈیا پر یہ میری آخری پوسٹ ہے بولیوڈ ادکار عامل خان نے سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ دیا کہتے ہیں کہ دکھاوا چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com آنٹیلی حکومت کی جانت سے ریٹائرمنڈ ہوم کے مکین اور عملے کے لیے زافی انداد کا اعلان کیا گیا ہے اس سرمایہ کاری سے کرونا سے متعلق خرجات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی آزیر جانتے ہیں سپورٹ میں آنٹیلی حکومت کی جانب سے ریٹائرمنڈ ہوم کے مکینوں اور عملے کے لیے زافی انداد کا اعلان کیا گیا ہے اس سرمایہ کاری سے کرونا سے متعلق خرجات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی ریٹائرمنڈ ہوم سیکٹر کے لیے حکومت کی جانب سے کی جانے والی تیس میلین ڈالر کی سرمایہ کاری سے اضافی عملے کی خدمات ٹیسٹنگ رہائش کاؤں کی صفائی اور سمان کی خریداری جس سے انفیکشن کے پھیلاؤں کو روکنے اور اس پر قابو بانے کے لیے مدد ملے گی یہ فنس تیس اشاریہ نو میلین ڈالر کے علاوہ ہے جو اس وبا سے پہلے سووے نے ریٹائرمنڈ ہوم کو پراہم کیے تھے ریٹائرمنڈ ہوم آپریٹرز کرونو وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور رہائشیوں اور عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے انتھق محنت کر رہے ہیں آنٹیریو ریٹائرمنڈ کمیونٹی اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے ہماری کمیونٹیز میں رہنے والے بزرگوں کی اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کی حفاظت اور تحافظ ہماری آوانی ترجیح ہے ہم ایک ایسی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے شکر گزار ہے جو آنٹیریو میں سینئرز کی دیکھ بھال کے تسلسل میں ریٹائرمنڈ کمیونٹیز کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہیں سوبے کے بزرگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب مل کر کام کرتے ہوئے ریٹائرمنڈ کمیونٹی کے شعبے میں حکومت کی مسلسل حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں دوسرے جانب حکومت نے مشرقی آنٹیریو کے تاریخی مقامات پارکز اور سیاحتی مقامات کے لیے پانچ اشاریہ پانچ میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے اس مالی مدد سے ملازمتوں کی حفاظت ہوگی اور خطے کے مشہور سیاحتی مقامات کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ انیس ہزا تین سو چوہتر تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد نو لاکھ تیرہ ہزار سینٹالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں بائیس ہزار چار سو تیرے سٹھ ہو گئیں جبکہ آر لاکھ پچھون ہزار بیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو میں کرونا وائرس بے قابو ہو گیا سوبے میں کرونا وائرس کے سترہ سو سینٹالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ انیس ہزار تین سو چوہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد سات ہزار ایک سو تیرہ پن ہے وبائی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبائی شدت میں اضافہ کے نتیجے میں اسکونوں کی بندش اور ممکنہ طور پر تیسرا لاکڈاؤن نافذ کیا جا سکتا ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجھوئی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھانوے ہزار ایک سو چیاسی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانس سو چالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرچہ میں ایک لاکھ اٹھانیس ہزار سات سو اٹھاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو چیالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اٹھاسی ہزار تین سو تہہترہ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو ستانوے ہے ریٹائٹ ملٹری جنرل جن کا انتخاب آنٹیریو کی ویکسین رول آؤٹ کی رہنمائی کیلئے کیا گیا ہے وہ اس ماہ کے آخر میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے عہدے سے سبت دوش ہو جائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ریٹائٹ ملٹری جنرل جن کا انتخاب آنٹیریو کے ویکسین رول آؤٹ کی رہنمائی کیا گیا ہے وہ ماہ کے آخر میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے عہدے سے صبح گوش ہو جائیں گے حکومت کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صوبے کے لاکھوں باشندے ویکسین کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں پریمیر ڈاک پورڈ نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ جرنل ریکلیر اس وقت اپنی مدت ملازمت میں اکتیس مارچ تک توسی کرنے پر اتفاق نہیں کر رہے ڈاک پورڈ نے کہا کہ ہیلیر بلکل ناقابل یقین رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ہر چیز کو ترتیب دینے میں مدد دے کر اپنا کام با خوبی انجاب دیا ہے کینیڈا کی افواج کے سابق چیف آف ڈیفینس سٹاف ہیلیر کو نویمبر میں آنٹیریو کی ویکسین ٹاس فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اس وقت ڈاک پورڈ نے کہا تھا کہ آنٹیریو کو ویکسین کے رول آؤٹ میں مدد کے لیے فوجی اداروں سے مدد کی ضرورت ہے اور کہا کہ جنرل ہیلیر سے بہتر کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ویکسین مکامل طریقے سے تقسیم کی جائے مزید یہ کہ پیٹ کے روز ٹاک پورڈ نے ہیلیر کو ایک چیمپئن کہا اور کہا کہ وہ ہر دن میری ٹیم میں موجود رہیں گے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے عوام اس دن کے اندزار میں ہیں جب سرحت پار یعنی امریکہ آنے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے عوام اس دن کے منتظر ہیں جب سرحت پار یعنی امریکہ آنے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ راستوں کی بحالی پوری ممکن نہیں ہے اور یہ کہ سرحت کے دونوں اطراف کے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کے خاتمے تک سبر سے انتظار کرنا ہوگا صدر جو بائیڈن اور دیگر امریکی اہدیداروں کے ساتھ روڈو کی حالیہ گفتگو نے سرحت کو دوبارہ کھولنے کی بحث کو پھر سے زندہ کر دیا ہے بائیڈن محتاط طور پر پر امید ہے کہ ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے سے امریکیوں کو چھوٹے گروپوں میں جمع ہونے کا موقع ملے گا روڈو نے مانٹریال میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا یہ فی الحال پوری طرح ممکن نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کریں گے جب تک کہ سہت کی صورتحال ہمیں بین الاقوامی سطح پر سرحدی پابندیوں میں نرمی کرنے کی اجازت دے دے کینیڈا اپنی بین الاقوامی سرحدوں کو اس وقت تک نہیں کھول سکتا جب تک حکام اس بات کا اتمنان نہ کرنے کہ سہت عامہ کے اقدامات پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے اور ویکسینیشن بھی کامیابی سے جاری ہے نیو یورک کے کانگریسمن کا کہنا ہے کہ مائی کے اختتام سے قبل جزوی طور پر ہی صحیح سرحد کو دوبارہ کھولنا ممکن ہونا چاہیے انہوں نے امریکی صدر کو ایک خط لکھا ہے جس میں بائیڈن پر زور دیا گیا تھا کہ وہ سفری پابندیوں میں بتدریچ نرمی کو وائٹ ہاؤس کی اولین ترجی بنائیں فی الحال یہ تجویز واضح طور پر وائٹ ہاؤس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ تین کروڑ ایک لاکھ اٹھیس ہزار سے زائد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں عالمی وابا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں بارہ کروڑ سات لاکھ اکتر ہزار سے زائد افرات متاثر اور چھبیس لاکھ بہتر ہزار تیہتر ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ چہتر لاکھ سولہ ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ چھے لاکھ بیاسی ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار تیرہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ دین کروڑ ایک لاکھ اٹھیس ہزار سے زائد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پندرہ لاکھ پچیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور دو لاکھ انناسی ہزار ساٹھ افراد خلاق ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چودہ لاکھ نوہ ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو بانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برطانیہ میں بیالیس لاکھ treٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ پچیس ہزار پانچسو اسی اموات ہو چکی ہیں فرانس میں چالیس لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد افراد متاثر اور نوے ہزار سات سو باسٹ جان کی باز ہی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات انتیس ہزار پانچ سو باون تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز اٹھائیس لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو تیرانوے ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولنوار چھ ہزار پانچ سو تحت ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ بیاسی ہزار سات سو باون تک جا پہنچی ہے ہالی وڈ کے سب سے بڑے فلم ایوارڈ آسکر کے لیے پہلی مرتبہ کسی مسلمان اور پاکستانی نجات کو لیڈ رول میں بہترین ادکائی کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ہالی وڈ کے سب سے بڑے فلم ایوارڈ آسکر کے لیے پہلی مرتبہ کسی مسلمان اور پاکستانی نجات کو لیڈ رول میں بہترین ادکائی کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ پاکستانی نجات برطانوی ادکار ریز احمد کے نام سے مارو رزوان احمد کو ساؤنڈ آف میٹل میں مرکزی کردار میں بہترین ادکاری کی وجہ سے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے یہ فلم راک اینڈ رول ڈرامر ریبن کی کہانی ہے جس میں نشے کی لط کے باعث اس کی زندگی میں آنے والی تباہی اور پھر اس سے چھٹکارے کی جد و جہد کو دکھایا گیا ہے امریکی خبر اس ادارے سے بات کرتے ہوئے احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے ریوبن کے کردار کی ادائیگی کو حقیقت سے قریب تر بنانے کے لیے خفیہ طور پر آدھی شرابیوں کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کی حرکات و سکنات اور اندازے گفتگو کا مشاہدہ کیا اس کے علاوہ ڈرامرز کے خاص اشاروں کی زبان کو بھی سمجھا ان کا کہنا تھا کہ ساؤنڈ آف میٹل ریوبن کی زندگی بدلنے کی کہانی ہے اور بطور اداکار اس فلم نے میری زندگی بھی یک سر تبدیل کر دی ہے بہتری اداکار کے ایوارڈ کے لیے احمد کے علاوہ چھ مرتبہ آسکر کے لیے نامزت ہونے اور ایک بار ایوارڈ حاصل کرنے والے اداکار انتھونی ہاپکنز ایک بار ایوارڈ چیتنے والے گیری آل مین انجیہانی چیڈوک بوسمن اور اسٹیو یون کو بھی بہترین اداکار کے لیے نامزت کیا گیا ہے واضح رہے کہ آسکر ایوارڈ 25 اپریل کو منقل ہوں گے یاد رہے کہ رزوان احمد کے والدین کا تعلق کراچی سے تھا اور ان کا خاندان 1970 کی دہائی میں برطانیہ منتقل ہوا رزوان احمد کے دادا شاہ محمد سلمان برطانوی دور میں علاوہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے پہلے مسلمان جج تھے بولیورڈ مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان نے اپنی 56 سالگیرہ کے ایک روز بعد سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولیورڈ مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان نے اپنی 56 سالگیرہ کے ایک روز بعد سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ دیا آمیر خان نے گزشتہ روز اپنی 56 سالگیرہ منائی تھی اور آج کی جانے والی پوسٹ میں انہوں نے مددہوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مسکورہ اعلان بھی کیا بولیورڈ اداکار نے سوشل میڈیا کو خیر بات کہنے سے مطالق اپنی پوسٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر اور فیس بک کی فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹرگرام پر شیئر کی آمیر خان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میری سالگیرہ پر اتنی محبت اور گرم جوشی کا اظہار کرنے پر آپ سب کا شکریہ مسٹر پرفیکشنس نے کہا کہ دوسری خبر یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر آخری پوسٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فال رہتا ہوں بہرحال میں نے دکھاوا چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے آمیر خان نے مزید کہا کہ ہم رابطہ رکھیں جیسے ہم پہلے رکھتے تھے تاہم انہوں نے مدہوں کو بتایا کہ وہ ان کے پروڈکشن ہاؤس آمیر خان پروڈکشنز کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈر کو فالو کر سکتے ہیں آمیر خان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ آمیر خان پروڈکشن نے اپنا آفیشل چینل بنا لیا ہے لہذا میری اور میری فلموں سے مطالق مستقبل کی اپ ڈیٹس یہاں مل سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ آمیر خان پروڈکشن کا آفیشل اے کے پی پی ایل انڈرسکور آفیشل ایڈ ٹویٹر ہینڈل ہے خیال رہے کہ آمیر خان کے انسٹراغرام اور ٹویٹر پر ویریفائیڈ اکاؤنٹس موجود ہیں اور ان کے فالوورز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے ٹویٹر پر آمیر خان کے فالوورز کی تعداد دو کروڑ سرسٹھ لاکھ جبکہ انسٹراغرام پر چھتیس لاکھ فالوورز ہیں آمیر خان کی آخری سوشل میڈیا پوسٹ کو پانچ گھنٹے میں ٹویٹر پر اٹھارہ ہزار سے زائد مرتبہ لائک جبکہ ایک ہزار پانچ سو دو مرتبہ ری ٹویٹ کیا گیا انسٹراغرام پر آمیر خان کی آخری پوسٹ کو اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار سے زائد مرتبہ لائک کیا جا چکا ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی